لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر شدید دھند کا راج برقرار ہے جس کی وجہ سے کئی ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ یا تخیر کا شکار ہیں جبکہ رنوے پر حد نگاہ پچاس میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے ائرپورٹ ذراعہ کے مطابق لاہور سے استمبول جانے والی پرواز تی کے ساتسو پندرہ استمبول سے آنے والی ترکش ائرلائن کی پرواز تی کے ساتسو چودہ مسکت جانے والی اومان ائرلائن کی پرواز وی تین سو بیالیس منسوخ ہو گئی ہیں جبکہ جدا سے لاہور آنے والی پرواز بی کے ساتسو چالیس جمعیرات کو صبح ساڑھے چار بجے اپریٹ کروائی جائے گی دری اثناء دبائی سے لاہور آنے والی پرواز پی کے دو سو تین دس گھنٹے تخیر کا شکار ہوئی دبائی سے آنے والی دوسری پرواز پی کے دو سو چار کو کل جمعیرات کو تب چار بجے آپریٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ لاہور سے کراچی جانے والی ایر سیال کی پرواز پی ایف ایک سو چھالیس اور کراچی سے لاہور آنے والی ایر سیال کی پرواز پی ایف ایک سو پنٹالیس منسوخ کر دی گئی ہے دوسری جانب شدید دھند کی وجہ سے ٹرین آپریشن بھی 7 سے 8 گھنٹوں کی تخیر کا شکار ہے جس کے باعت شدید سردی میں مسافر ریلویز سٹیشنز پر موسم کی شدت سے بے حال ہیں ریلویز رائے کے مطابق کراچی سے لاہور آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 7 گھنٹے پاکستان ایکسپریس 8 گھنٹے تیز گام ایکسپریس 6 گھنٹے رحمان بابا ایکسپریس 6 گھنٹے اور ملت ایکسپریس 5 گھنٹے تخیر کا شکار ہوئی اس کے علاوہ علامہ اقبال ایکسپریس 5 خیبر میل ایکسپریس 5 کراچی ایکسپریس 4 کراکرم ایکسپریس 3 جعفر ایکسپریس 4 اور فرید ایکسپریس 3 گھنٹے تخیر کا شکار ہوئی ٹرینیں تخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شدید دھند کی وجہ سے ٹرینوں کی آمد و روانگی کا صحیح وقت جارینا ہونے سے ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے